بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قائدہ تھا قانون تھا وہ ہم سبق نمبر چودہ کے اندر پڑھ چکے ہیں آئیے وضاحت پڑھتے ہیں اصل میں سیغہ تھا فما استطاعو وہی سیغہ تجمع المذکر الغائبی للماضی المعروف المنفی الاجواف الواوی من الاستفعالی اور یہ سیغہ جمع مذکر غائب فیلماضی منفی معروف اجوف وواوی کے قبلی سے اور باب استفعال سے قائدہ استاعا جو ہم سبق نمبر چودہ میں پڑھ چکے ہیں اس کی بنا پر باب استفعال کی تاکو حضف کیا گیا ہے یہ غلطی ہے افتعال نہیں ہے استفعال ہے وحمزت الوصلی سوقتت لعجل وقوعیہا فی الدرجی اور حمزہ وصلیہ کو ساقط کیا گیا اس لیے کہ وہ درمیان کے اندر واقع ہوا ہے اور ما کے اندر جو علف تھا اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یعنی سین ساکن اور علف ساکن ان دونوں کے اجتماع کی وجہ سے اکٹا ہونے کی وجہ سے علف کو ساقط کیا گیا تو سیغہ فمستاعو بن گیا تو باب استفعال کا قائدہ جاری ہوا اور حمزہ کو کلام کے وسط میں داخل ہونے کی وجہ سے حضف کیا گیا اور جو ما کا علف تھا اس کو بھی اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساقط کر دیا گا اگلا سیغہ ہے لم تستع اس سیغے کی بزاحت دیکھیں سیغت الواحد المذکر المخاطب للمدارع المنفی بلم یہ سیغہ باہد مذکر مخاطب فیلمدارع نفی جہد بلم واصلوہ اس کے اصل یہ ہے لم تستطع حُزِفَتِتَّعُ طِبْقًا لِقَاعِدَ اِسْطَاعَ قَاعِدَ اِسْطَاعَ کے تحت یہاں پر بھی تا کو حضف کیا گیا پہلے بھی ارز کیا کہ قائدہ سبق نمبر چودہ میں گزرا ہے وَلِّعْلَالُ فِيهَا مِثْلْ لَمْ يَسْتَقِمْ اس کے اندر تعلیلات جیسے ہی ہیں جیسے لم يستقِم کے اندر تھی یعنی اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تستطع اب یہاں پر جب لم داخل ہوتا ہے تو عین ساکن ہو جاتا ہے آر عین سے قبل جو یاتی وہ پہلے سے ساکن ہے تو یا ساکت ہو کے تستطع بن جاتا ہے جس طرح لم يستقِم کے اندر ہے کہ یستقیم صیغہ ہے لم داخل ہوا تو میم ساکن ہو گیا جب میم ساکن ہوا تو یا پہلے سے ساکن ہے تو یا کو ساکت کر دیا جاتا ہے تو صیغہ لم يستقم بن جاتا ہے تو بقیہ اعلال تو ایک جیسے ہیں لیکن اس طاعہ جو قائدہ تھا اس کے مطابق اس کی طاعہ کو بھی حضف کر دیا گیا اعلیہ سیغہ ہے مضیین اس سیغے کی وضاحت دیکھئے مصدر ناقص من مضا یمضی یہ مضا یمضی سے مصدر ہے اور یہ ناقص کے قبیل سے ہے اصلحہ اصل میں ہے مضوین یعنی مضیین اصل میں مضوین ہے قائدہ نمبر پندرہ مرمیون کے تحت اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے یہ قائدہ نمبر پندرہ نہیں ہے قائدہ نمبر چودہ ہے یہ بھی غلطی ہے صاحب کتاب نے اس کو قائدہ نمبر چودہ کا عدد دیا ہے وَيَجُوزُ فِيهَا كَسْرُ الْفَائِ ایضاً اس کے اندر فا کرمہ کو کسرہ بھی دی جا سکتی ہے یہ قائدہ سید ومرمیون ہے اور اس کے بعد ہے عصیہم عصیہم اس کی وضاحت دیکھیں عصی جمع العصا عصا جو لاتھی کو کہتے ہیں اس کی جمع ہے اضیفت الى الضمیر المجروری غمیر مجرور کی طرف اس کی اضافت کی گئی یعنی عصی اور پھر اس کے بعد اضافت کی ضمیر ہم واصلوہ اصل میں تھا عصوف سارت الواوانی کلتا ہمیان دونوں واو کو یاکندر تبدیل کیا گا والضمتان قبلہما تبدلتا بالکسرہ تھی اور ماں قبل جو ساد رعین پر ضمتی ان دونوں کو کسرہ میں تبدیل کر دیا گا یہاں صاحب کتاب نے اس کو قائدہ نمبر سولہ کہا ہے جبکہ یہ قائدہ نمبر پندرہ ہے تو اس اعتبار سے صیغہ عصی بن گیا اور پھر اس کے بعد عصی ہم بن گیا اور یہاں پر جو فتحہ ہے ما قبل عامل کی وجہ سے ہے اگلا صیغہ ہے لَنَسْفَعَن بظاہر دیکھنے میں یہ صیغہ فیل کا معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ فیل پر تو تنوین نہیں آتی لیکن حضیقت یہ ہے کہ یہ فیل کا ہی صیغہ ہے اس کی وضاحت دیکھئے لَنَسْفَعَن عَلَى وَزْنِ لَنَفْعَلًا لَنَسْفَعَن یہ لَنَفْعَلًا کے وزن پر ہے صیغہ تل متکلم مِمَعَلَامِ التَّاقیدِ وَنُّونِ الْخَفِیفَتِ الصحیح من فتح يفتح یہ صیغہ جمع متکلم لامِ تاقید با نون خفیفہ کا ہے صحیح قبیل سے با فتح يفتح سے وَلِئَنَّ النُّونَ الْخَفِیفَتَ اَحْيَانًا تُكْتَبُ عَلَى حَيَّةِ التَّنْوِينِ لِلْمُشَاکَلَتِ بَيْنَهُمَا قِرَاةً کہہ رہے کہ نونِ خفیفہ کو بعض اوقات تنوین کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے اس لئے کہ نونِ خفیفہ اور تنوین پڑھنے کے اندر ہم آواز ہیں ایک جیسے ہیں فَحَاكَذَا كُتِبَدْحَاهُنَا اسی اعتبار سے یہاں پر اس کو لکھا گیا ہے فَصَارَتِ الصِّيغَةُ مُشْكِلَةً تو صیغے کے اندر ایک بیچیت کی پیدا ہو گئی کہ تنوین کیسے فیل پر آگئی ہے حالانکہ یہ تنوین نہیں ہے یہ نونِ خفیفہ ہے ادائیگی کے اندر دونوں وہ ہم آواز ہیں اس سیغی کی مضاحت دیکھئے اصلُها نبغی مثل نرمی اس کا اصل جو سیغہ ہے وہ نبغی ہے نرمی کے وزن پر فَحَذِفَتِ الْيَاءُ لِقَاعِدَةٍ یہاں پر یا کو ایک قائدہ کی وجہ سے حضف کیا گیا ہے وہ قائدہ کیا ہے اَنَّهُ يُحْزَفُ حَرْفُ الْعِلَّةِ مِنْ آخِرِ نَاقِسِ عِينَ الْوَقْفِ کہ جب ناقِس کے آخر میں جو حرف علت واقع ہوتا ہے اس کو وقف کی وجہ سے حضف کر دیا جاتا ہے فَصَارَتْ نَبغی تو یہ سیغہ نبغی بن گا وَكَدَبَ الْمُحَقِّقُونَ آر محققین نے لکھا ہے اَنَّهَادَ الْحَذْفَ يَجُوزُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عرب کے ہاں یہ حضف کرنا مطلقاً جائز ہے مطلقاً درست ہے وہ جزم وقف کی کوئی قید نہیں لگاتے عَيْبِدُونَ الْجَزْمِ وَالْوَقْفِ ایضاً جزم اور وقف کے بغیر بھی آخر سے حرف علت کو حضف کیا جا سکتا ہے فَيَقُولُونَ يَدْعُ وَيَرْمِ وَيَدْعُ وَيَرْمِ وہ يَدْعُ وَيَرْمِ بھی پڑھتے ہیں بغیر کسی عامل کے بغیر کسی وجہ کے بغیر جزم اور وقف کے وہ آخر سے حرف علت کو ناطس کے اندر ساخت کر دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم نے چند سیغے پڑھے ہیں بغیر سیغے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ